نمسکار میں ہوں سوشان سنا سرکار نے ابھی بھی جو پورے دیش میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی اجازت نہیں دی ہے وہاں ریڈ زون میں ابھی بھی سختی ہے ریڈ زون یعنی وہ علاقے جہاں پر کورونا کے کیسز ملے ہیں یا مل رہے تھے اور اس لئے انہیں ریڈ زون منایا گیا ہے وہاں پر حالانکہ کچھ شرطوں کے ساتھ تھوڑی بہت چھوٹ دی گئی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا ابھی سختی سے پالن کرنا ہوگا یہ مت بھول جائے گا کہ اس چھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹ کے نکل سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ ویسے ہی مینٹین کرنی ہے دیش کے الگ الگ عصو میں آج سے شراب کی دکانیں بھی کھل رہی ہیں لیکن یہ دکانیں بہت کم سنکھیا میں کھلیں گی اور سخت نیموں کے دائرے میں ہی کھلیں گی دیش میں اب تک کورونا کے ریڈ اورنج اور گرین یہ تین زون تھے لیکن لوگ ڈاؤن 3.0 میں اب چار زون ہو گئے ہیں اب کنٹینمنٹ زون بھی اس میں جڑ گیا ہے یہ وہ چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں کورونا پوزیٹیف کیس ابھی موجود ہے کورونا کیس کے حساب سے یہ علاقہ پانسو میٹر سے ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں ہو سکتا ہے یعنی ریڈ زون اورنج زون گرین زون اور کنٹینمنٹ زون یہ کنٹینمنٹ زون دراصل ایک طریقے سے مانی ہے کہ ریڈ زون کا ہی حصہ ہے لیکن اس سے اس کو الگ کیا گیا ہے تاکہ پورے ریڈ زون میں اس کا اثر جو ہے وہ نہ پہنچے اور وہاں کے لئے الگ نیم بنائے جا سکیں لوگ ڈاؤن 3.0 میں کئی جگہوں پر دکانیں کھلی خاص کر گوہ میں سیلون کھل گئے ہیں پانچ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گوہ میں آپ سے سیلون کھل گیا ہے کیریل کے کوزی کورڈ میں گرین زون میں دکانیں کھلی ہیں بینگلورو کے گرین زون میں آئی ٹی کمپنیاں کھل گئی ہیں نہ سکھ میں گرین زون میں تھوڑی راحت ملی ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں کے بال بڑھ گئے تھے بہت لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے گوہ میں لیکن دیش کے دوسرے حصوں میں ایسی تصویر نہیں ہے گرین زون میں وائن شاپ کھلی ہے دلی میں لوگوں کی کتار دیکھئے کئی لوگ شراب کی دکانیں کھلتے ہیں لائن میں لگ کر وہاں پر شراب لینے پہنچیں اچھی بات یہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہوگی کہ شراب اگر لے کر جا رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ ایسا ادھم نہ مچائیں جو کہ اس لوگ ڈاؤن میں ملی ریایت کو ختم کرنے پر سرکار کو مجبور کر دے دیش کے الگ الگ عصوں سے یہ تصویر آئی ہیں دلی کرناٹک اور چھتیز گڑ شراب کی دکانوں پر لمبی لائن لگ گئی ہے جیسے ہی آج سے شراب کی دکانیں کھلی ہیں ساری شراب کی دکانیں نہیں کھلی ہیں یہ بھی بتا دوں اور لیمٹیڈ دکانیں کھلی ہیں وہاں پر بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں ایک بات اور بڑی سپشٹ کر دوں کہ دیش میں ہر راجی میں وہاں کی ستھی کے حساب سے ان میں جو گائیڈ لائنز تھی ان کو مانا یا نہ مانا جا رہا ہے تو پہلے دلی کی ستھی دیکھ لیجے دلی میں پبلک ٹرانسپورٹ یعنی میٹرو ٹرین بس سرویس کو اجازت نہیں ہے کار میں ڈرائیور کے علاوہ صرف دو لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے بائیک یا سکوٹر پر صرف ایک سواری ہی بیٹھ سکتا ہے سبھی سرکاری اور نیجی آفیس دلی میں کھولے گئے ہیں ضروری سیواؤں سے جڑے دفتروں میں سو فیصد لوگ آئیں گے جو گیر ضروری سرکاری سیوائے ہیں ان میں تیتیس فیصد سٹاف کو منظوری دی گئی ہے آنے کی بینک اور انشورنس کمپنیوں کا آج سے دلی میں کھولا گیا ہے اس کے علاوہ کریئر پوسٹ آفیس ٹیلیکام کمپنیوں میں آج سے کام دلی میں شروع ہو جائے گا تو یہ دلی کی ستھی ہے بار بار بتا رہا ہوں آپ کے راجی کے لیے بھی ہر نیم لاغو ایسا ضروری نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ باہر نکل جائے گا یہ سوچ کر کہ یہ تو سب کے لیے ہے راجی اپنے یہاں کی ستھیتی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لے رہے ہیں دلی میں شراب کی دکانوں کے نیم کیا ہیں وہ بھی جان لیجئے یہاں پر شرطوں کے ساتھ شراب پان گھٹکا کی سٹینڈالون دکانیں کھولی گئی ہیں ہر جگہ شراب پان گھٹکا یہ سب مل رہا ہے ایسا نہیں ہے کنٹینمنٹ زون کے باہر ڈیڑھ سو وائن شاپ کو کھلنے کی اجازت دی گئی ہے اور ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کی چوتھا زون کنٹینمنٹ زون ہے اب سمجھئے جو ریڈ زون میں علاقے ہیں لیکن کنٹینمنٹ زون نہیں ہے وہاں پر وائن شاپس کھل رہی ہیں ڈیڑھ سو ایسے علاقے ہیں شراب کی دکانیں صبح دس بجے سے لے کر شام سات بجے تک ہی کھولی رہیں گی مالز اور مارکٹ میں شراب کی دکانیں نہیں کھولیں گی شراب دکانوں کو ایم ایچ اے کے دشاہ نردیشوں کا پالن کرنا ہوگا پانچ سے زیادہ لوگ یہاں پر نہیں کام کر سکتے ہیں اور چھے چھے فیٹ کی دوری منٹین کرنی ہوگی جب آپ شراب خریدنے جا رہے ہیں تو اب آپ کو